السلام علیکم قائد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چودریہ کی بیلوگز آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے ریان بھائی کا چیلنج بھی پورا کیا ہے اور کل سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے وہ سوئیم پل پر نہا کے آئے تھے تھنڈا گرم ہو گئے اس وجہ سے ابھی تک سر میں درد بخار بھی ہوا ہے نزلہ بھی کافی ہوا ہے ذکام بھی اس کی وجہ سے معذرت ہے میں اسے صحیح بولانی جا رہا تو آج ہم نے جانا ہے گندم لینے اور پہلے جہاں سے گندم لی تھی وہاں سے گندم والوں نے ریٹ بہت زیادہ ہائی بتا رہے تھے پھر ہم نے اور دوست ہے ان سے کہا ہے وہ انہوں نے کہا گاؤں سے آگے لے جو اب میں گاؤں جا رہا ہوں گندم لینے اور آپ کے پتہ شہروں میں تو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے گندم کا گندم تو پھر آپ کو لوگوں سے خرید نہیں پڑتی ہے تو خریدی ہے اس لئے اب ہم نے جانا ہے گندم لینے اور آپ صاحب اب میں اٹھا ہوں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں اٹھ کے اب نہاتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں گندم لینے ساتھ ساتھ آپ کو گاؤں کی سیار کراتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی اٹھا ہوں نہا کے ہو گیا ہوں فریش اب میں جانے لگا ہوں گاؤں گندم لینے چلیں پھر چلتے ہیں بائک میرا باہری کھڑا ہے دوست لے کے گیا تھا میں بائک پہ بیٹھ گیا ہوں اور جانے لگا ہوں گاؤں چلیں آپ کو پھر پیر رستے کی سیار کراتے ہیں گاؤں جاتے ہوئے دکھاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ گندم کا واقع شہروں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے جیسے شہروں میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جن کی زمین بغیرہ نہیں ہوتی ان کے لیے تو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے پورا سال پھر لائنوں میں دھکے کھاو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات بھی ویسے ہیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے ہے اور کافی کچھ سے بہتر ہے کہ بندہ گندب لے لیں اور یہاں سے کر رہے ہیں اپنے سفر کا آگاز یہاں سے گاؤں بھی کافی دور ہیں تو مجھے صحیح طرح علم بھی نہیں ہے کہ گاؤں کہاں پہ ہیں اب جائیں گے تو پتہ چلے گا پہلے میں فون کر لو اس وقت جاتے ہیں اور جیسے کہ گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں گاؤں اور یہ ماسک میں نے رسٹر سے لے لیا تھا کیونکہ آگئی طبیعت خراب ہے اور اور ادھر سے گاؤں والی سائٹ پہ آپ کو بتا ہے مٹی بغیرہ ہوتی ہے تو الرجی اور زیادہ ہو جائے گی اب میں پہلے دلوالوں پٹھرول پٹھرول ڈلوانے کے بعد جا رہے ہیں گاؤں والی سائٹ چلے پہلے میں پاک پٹھرول ڈلوالوں پٹھرول ہم نے لیا ہے ڈلوا اب ہم جا رہے ہیں آگے گاؤں کی طرف گاؤں یہاں سے ہے تقریباً وہ بائی بتا رہے ہے اٹھائیس کلومیٹر چلے دکھاتے ہیں آپ کو گاؤں پہن میں موسیقا اور ابھی ہم گاؤں روڑتے ہیں کافی دور ہو گیا لیکن مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہاں پہ گاؤں ہیں گول گیا تھا کہاں اور ابھی میں جائی آ رہا ہوں یہاں پہ تقریباً بیس کلومیٹر سفرتا ہے کلی ہے لیکن ابھی تک گاؤں گے کا کوئی پتہ نہیں کہاں تک جائوں کیونکہ گاؤں بھی میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں یہ جو گاؤں ہیں ایسے اپنے گاؤں میں تو میں جاتا رہتا ہوں یہاں پہ جندم لینے جا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں وہ جہاں میں نے گاؤں پہلے دیکھا ہے ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں آپ میں نے کچھ بھی دیکھا نہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا بیلوگ پسند آئے گا پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور بھی ایسے کہ آپ لوگوں کو بتا میں گاؤں جا رہا ہوں یہ ہمارے یہاں کی ہاکڑا نیر ہے بہت بڑی نیر ہے ہمارے پورے ہرون آباد کو یہی پانی سپلائی کرتی ہے ہرون آباد خوٹ آباد چشتیں انڈاراں والے سب جگہ یہی نیر ہر نیر کو پانی دیتی ہے آپ کو میں نیران دیا اچھی طرح نہ دکھاتا ہوں میرا پیچھے سارا ہی جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے یہ ایک سر دی چھنگی دڑ یہ ہو جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں ہم ہمیں سیڈ کو ٹرن کر رہے ہیں مستاجی اسی عوانہ لینو آئی روڈ جاندہ چلو یہی بھائی نے تو یہی بتایا کہ ادھر یہی روڈ جاتا ہے ہم اسی روڈ پہ آگے جا رہے ہیں امیر کہتا ہوں مجھے جلدی مل جائے ٹھیک ہے ملتے ہیں آگے گاؤں میں جا گئے اور گائز جیسے کہ پہنچے ہیں ہم فائنلی اسی عوانہ والی اور جلدے ہیں آگے وہ بھائی کے پاس جو بھائی سے کننٹری دی ہے ان کا میں جاؤں پہ بتا کرتا ہوں آپ دیکھ دے رہیں گاؤں ہیں ہوں میں دیکھیں بچے پیچھے ٹوبے میں نہ آ رہے ہیں گندے پانی میں یہاں پہ ہی گائیں مغیرہ نہ آتے ہیں بچے نہ ہی آ رہے ہیں اور ان بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا انہیں دوبارہ کال کرتا ہوں جیسے کہ گائز وہ بھائی خود تو چلے گئے ہیں شہر یہاں پہ سگنل کا بہت زیادہ ایشو ہے سگنل سے بات نہیں ہو رہی تو انہیں دوسرے بھائی کو کہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم جا کے ملتے ہیں دوسرے بھائی آسک بھائی کو وہ جا رہے ہیں ان کی گھر کی طرف جیسے کہ گائز ہم نے گھندم لینی تھی بھائی نے دوسرے بھائی کو بھول دیا ہے گھندم تو مل گئی ہے لیکن اپنا رکشے والا نہیں مل رہا جو یہاں کے مین ہیں وہ شہر گئے ہوئے ہیں تو جس بھائی سے میں نے رابطہ کیا تھا اس کا نمبر اوف ہے اور سگنل نہیں آ رہے شاید تو اب میں دوبارہ گاؤں سے باہر جا رہا ہوں اگر میرے موبائل کے سگنل آ جائیں آپ کو پتا ہے گاؤں وغیرہ میں سگنل کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو یہاں سگنل تو بالکل ہی نہیں ہے زیرو برابر ہے تو اس لئے میں اب شہر گاؤں سے باہر جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ سگنل آتے ہیں کہ نہیں اور پھرا گھندم لے کے گھر چلتے ہیں یہ دانیں مغیرہ پھل گئیں وہ مندہ جا کے بیٹھتے ہیں گھندم لینے آئے تھے گھندم مغیرہ لے لیا ہے گھندم نکل گیا لیکن وہ رکشے والا بھی تک نہیں آیا رکشے والے کو دیکھنے پہ جا رہا ہوں یہاں پہ گاؤں میں سگنل کا ایشو ہے سگنل تو آنی دے اب پھر میں وہ نہر پہ جا کے اس کو کال کرتا ہوں کہ وہ کب تک آئے گا وہ وہاں پہ بیٹھ کے چاہے پیئے بھائی کو ملے ہیں باتیں شاتے کی ہیں اور گھندم لینے کے لیے بھائی کو کال کرنے کے جا رہا ہوں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ رکشے والا ملتا ہے کہ نہیں رکشے والا مل گیا ہیں اب یہ ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں یہ گاؤں کی طرف انٹر ہونے لگے اب گاؤں جا کے دانے اٹھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر واپس بڑی مشکل سے رکشے والا مل ہیں اب ہم جا رہے ہیں دانے اٹھانے پھر ہم جاتے ہیں جا رہے 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 ہیں ہم گہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور جا رکشے والا آگے آگے جا رہے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں بہت گرمی ہے میں نے پانی پانی بھیا لیکن پانی کا کوئی اثر نہیں گرمی سورج فل گرم اپنی گرمی دکھا رہا ہے ہم جا رہے ہیں گھر اور لکشے والے کے سالسہ جا رہے ہیں باقی ہم ملتے ہیں گھر جا کے چودری آکی ہم پہنچ گئے گھر دانے لئے ہیں اتار اب جا کے کھانا کھاتے ہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے صبح سے ادھر آپ کو پتا ہے کبھی رکشانی مل رہا تھا کبھی کچھ کبھی کچھ اور یہ ہماری پیاری سی گوڑیا ہماری گوڑیا سے بھی ملیں اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کھانا ہم گھرہ کھاتے ہیں تو ملتے ہیں رہا بہت